چیما صاحب یار آپ لوگ کہاں پر ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں بخول نون لیگ کے آپ اپنی سٹرنٹھوں مضبوط کریں پہلے اتنے جوگے تو ہوں کہ آپ ایک عظیم پارٹی کا عظیم لیڈر کا سامنا کر سکے سندھ کے ایک نکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیخیں اس طرح مارتے ہیں لادلہ پلس کوشش تو آپ نے بھی بڑی کی تھی لادلے آپ ہوئے نہیں وہ ہو گئے ہیں سڑو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ میں تو یہ ساری گفتگو پچھلے دس منٹ کی پر سنکے تو یہ سوچ رہا تھا تاریخ کے دریجوں میں گیا تو سمجھ لگی کہ ہمارے علاوہ پاکسان بیگلز پارٹی کے علاوہ ایکسچینج آف گوڈ ٹو سیوز ہر جماعت میں چلتا رہا سہی سہی جوریشن ادوار آپ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اتنی بڑے لیڈر ہی نہیں ہیں اتنی بڑی پارٹی ہو تو بڑی چھوٹی کے ساتھ اگر گوڈ ٹو سیو اگر ہو جن کے ساتھ ہے تو پھر تو سر انصاف کا پلنا تو برابری پہ نہیں چلتا اب آپ کو بھی چاہیے گوڈ ٹو سیو آپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا پیار محبت تو لیلے آپ بھی ایک پالش نہیں سر نہیں نہیں سر ہمارے ہاتھ اور ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ ہمیں یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ماظرین کے ساتھ نہ ہماری تاریخ نہ ہمارے لیڈر دیتے تو اس لیے سر جن کے پاس جو جو کچھ ہے وہ نے مبارک ہو وہ اس کے زور پہ اس تلائیت کی بنیاد پہ اگر آگے پڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں کیسے بڑھا یہ سولا ماہ کے اندر یہ کیسے ہوا آپ کو سمجھ آئیے آپ کو تو لگی نہیں رہا تھا کیسے ہوا بتائیں نا جو بکاس بھائی مجھے مستقل دو منٹ درکار ہوں گے پریز نہیں نہیں جی شکریہ آپ کا تو ہر کسی کے اپنی صلائیت اپنی تاریخ ہماری تاریخ ہمیں ایجانت کی دن نہیں دیتی اور ہمارا مستقل بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے ہمارے علاوہ مطلب اگر ہم نے عدالتی ستم ریاستی ستم اگر برداشت کیے اور سینی کی تو پاکستان پیپس پارٹی ہے اس نے جماع مردی کے ساتھ کسی ملک میں رہتے ہوئے ہر طرح کی صحبتیں قیدو بند کی تھی یا دہشتگردی کی تھی یا کاٹ ٹو سائز کرنے کی تھی یا لوگوں ایریاز کے حوالے سے تھی وہ سر ہمیں نے برداشت کی اور ہمیں ہی کریں گے باقی بیلکم بیک ٹو ہی نواز شریف صاحب صاحب بیلکم بیک ٹو ہیز کنٹری ان کا جلسہ ان کا دعائیہ جلسہ اچھا جلسہ تھا آپ سیکرٹری تھلا آدمی ہے کیونکہ ریسن ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے آپ کی پچھلے دنوں ہو رہی تھی آپ کی ملاقات ابھی ہوئی ہے یہ نواز شریف کے واپسی کے بعد چھے دنوں میں نہیں ہوئی کوئی رابطہ شابتہ ان کے کیا خیالات ہیں لادلہ پلس وہ بھی کہہ رہے ہیں یا سیکنڈ ٹیئر ہی کہہ رہی ہے آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں سر ہمارے ٹیئرز کا معاملات سارے پاکستان پویس پارٹی میں کارکون ہیں جس طرح کا میں ہوں اسی طرح کے سر چیئرمن کو چیئرمن کے لابہ اگرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف لادلے پلس ہو گئے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایک سیکنڈ کے لیے کام کر لیتے ہیں کہ ہم اس تصور دوبان سے نکل جاتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہے ہیں عوان کیا سوچ رہی ہے عوان کیا سوچ رہی ہے دیکھنا تو یہ ہے نا جیازی سلوک کیا دکھا رہا ہے وہ سارا یہی بتا رہے ہیں اور میں تو مجھے مولا علی مشکل کوش آ کے کال یاد آ گیا کہ مومن ایک سوراک سے دو دفعہ نہیں دخا جاتا تو یہ جو صاحب مولا علی کا کال ہے یہ سارے ملک کے لیے اس کو یاد رکھنا اور اس کی تاریخ میں جانا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے ریاستی اداروں کو ذہن میں رکھنا چاہیے عوان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور سیاسی جماعتیں مشکول ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو یہ سرگیر پھر وہی بات نظریہ ضرورت وقت کی ضرورت ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کبھی ایک لادلہ اس لادلے کو کٹو سائز کرنے کے لیے دوسرا لادلہ جنم لیتا ہے پھر اسی کو وہ جو دوسرا لادلہ جنم لیتا ہے وہ اٹیکر ڈیالہ جنم جاتا ہے اور اس کو کٹو سائز کرنے کے لیے سابقا لادلہ آجاتا ہے مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سادھتے بھی نظر کرو نا سادھتے بھی نظر کرم کرو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہ کرو نہ کرو پلائنگ فیلڈ کی مگدے پہ ہماری تو صاحب کے ساتھ کی ہے چلے سلوک ایک سوال بڑے کٹھی ہو گئے ہیں کوستانی صاحب یہ آپ نے جی جی کریں کریں لیا صاحب کے آنے کے بعد ایک چیز روزو شاہند ہو جائے گی جس کی بات توقع کرتا ہوں ویسے انہوں نے اپنی تقریب کے دوران نہ تو سولہ ماہ کی اپنے بھائی کی کار کردگی نہ بوٹ کی بات کی بوٹ کی کرتے تو یقیناً بوٹ کی عزت کی بھی کرتے وہ سولہ ماہ کی کار کردگی کے اوپر سوال اٹھاتے تو پھر آپ کے مزید خارجہ کو بھی انہوں نے تنقید کرنی تھی شکر کریں بچ گئے آپ نہیں تو ادھر آپ کو شرمدگی ہو جانی تھی بڑے جلسے میں ہم بزارت خارجہ کے لیے مذاکرے کے لیے تیار ہیں